knowledge sharing پر discussion کو جاری رکھتے ہوئے اس میں ایک بڑا important topic ہے کہ knowledge sharing میں رکابٹیں کون سی ہوتی ہیں اس کے obstacles کیا ہیں اس میں hindrances کیا ہیں تو سب سے بڑی جو hindrances ہے knowledge sharing میں وہ ہے کہ knowledge کو ایک property سمجھا جاتا ہے knowledge کو ایک power سمجھا جاتا ہے ایک notion ہے that knowledge is a property and the ownership is very important کہ جس کے پاس knowledge ہے وہ reach ہے اور اگر وہ knowledge دوسروں کو دے گا تو وہ اپنی کوئی property وہ دوسرے کے ساتھ share کر رہا ہے اور اس کے پاس شاید یہ کم ہو جائے گی یہ ایک خطرہ ایک خدشے کے طور پر وہ employees محسوس کرتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ایک community جب بنا دی جائے the best way to counteract it is to reassure individuals that authorship and attribution will be maintained کہ جس نے knowledge create کیا ہے اس کی جو authorship ہے اس کی جو authority ہے اس پہ اس کو maintain کیا جائے گا اگر اس نے اپنا نام ساتھ لکھا ہے تو اس کا نام وہاں سے delete نہیں کیا جائے گا اس کی جو attribution ہے وہ اسی کے ساتھ رکھی جائے گی they will not lose the credit for a knowledge product they created کہ جو idea ان کا تھا ان کے نام کے ساتھ ہی رہے گا جو product انہوں نے بنائی وہ ان کے نام کے ساتھ ہی رہے گی اس کو اگر ہم ان کے ساتھ reassure کریں تو یہ خوف جو ہے یہ کچھ کم ہو جائے گا اس کے علاوہ کیا ہے کہ sharing of knowledge must be rewarded اب یہ organizational policies کا یہ کام ہے کہ جو لوگ knowledge کو share کرتے ہیں وہ organization ان کو reward کرے اور اسی طرح سے جو knowledge کو hoard کرتے ہیں جو knowledge کو رکھتے ہیں share نہیں کرتے اس concept کو ہم knowledge hoarding کہتے ہیں تو knowledge hoarding جو کرتے ہیں ان کو organization کسی نہ کسی طرح سے discourage کرے ایک اور hurdle جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ knowledge کے بارے میں unsure ہوتے ہیں وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں اب جیسے کہا ہے کہ the knowledge provider is unsure that the receiver will understand and correctly use the knowledge کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ receiver میرے idea کو صحیح طرح سے نہ understand کرے گا اور نہ صحیح طرح سے use کرے گا اور اس کے نتیجے میں ایک خرابی پیدا ہوگی اسی طرح سے user کہہ کرتا ہے the recipient is unsure about the truth or credibility of the knowledge in question اب recipient کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے مجھے knowledge آ رہا ہے یہ پتہ نہیں validated ہے کے نہیں یہ believable ہے کے نہیں یہ credible ہے کے نہیں تو وہاں بھی unshorty ہے ذہنوں میں اور دوسری طرف جو receiving end ہے وہاں بھی unshorty ہے کہ both issues disappear in the context of a community یعنی اگر آپ ایک knowledge community بنا دیں knowledge sharing کی آپ ایک group بنا دیں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ automatically ایک system develop ہو جاتا ہے کہ knowledge دینے والا بھی اسی community میں ہوتا ہے knowledge لینے والا بھی ہوتا ہے اور اگر کہیں ان دونوں میں کچھ غلط فہمی ہوتی ہے تو وہ automatically وہاں پہ بیٹھ کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کا ایک mechanism use کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے ذہنوں میں بے یقین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو organizational culture یا climate ہوتا ہے وہ knowledge sharing کے لیے helpful بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک رکاوٹ یا hurdle بھی بن سکتا ہے اب helpful کیسے ہوگا کہ وہاں ایک culture بنانا ہوگا کہ knowledge کو share کرنا چاہیے لیکن بعض وقت کیسا ہوتا ہے کہ organization nurtures individual genius یعنی organization کا culture بنانے والوں نے ایسا بنایا کہ جہاں پہ individual کی بڑی مانگ ہے individual کو ایک لیڈر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور جو ایک ذہانت ہے individual کی اس کی زیادہ قدر کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ knowledge sharing کا culture جو ہے وہاں پہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر social status کی بیس پہ organization چلا جا رہی ہو کہ یہ بڑا officer ہے یہ کسی کی بات نہیں سنے گا کوئی اس سے بات نہ کرے اور جو چھوٹے لوگ ہیں یعنی جو اپنے rank wise یا اپنی designation wise چھوٹے ہیں ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے یہ social classes اگر ادارے کے اندر بنا دی جائیں تو اس سے بھی knowledge sharing میں رکاوٹ آتی ہے ایک اور concept ہے under net کا under net کا مطلب یہ ہے ادارہ اپنی policy اس طرح سے بناتا ہے کہ لوگوں کی آپس میں social networking ہی نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ اسی طرح سے social network analysis کیا جائے اس سے پتا چلے کہ لوگوں کی knowledge کی needs کیا ہیں اور ادارے کے اندر knowledge ہے کہاں کہاں اور کیا وہ knowledge جو صحیح طریقے سے share کیا جا رہا ہے ان کا آپس میں رابطے کا جو flow کا system ہے وہ کیا ہے اس طریقے سے اس قسم کی رکافٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے